سابق گلوکارا اور مذبان رابی پیرزادہ نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں روزانہ کی بنیاد پر شادی کے پیغامات موصول ہوتے ہیں حال ہی میں رابی پیرزادہ نے ایک پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے گلوکارا نے کہا کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر شادی کے پیغامات بھیجے جاتے ہیں ہمارے فاؤنڈیشن کے آٹھ سے دس نمبر ہیں اور ان نمبروں پر آنے والا ہر تیسرا میسج شادی کا پیغام ہوگا میں اپنی ذاتی زندگی پر بات نہیں کرتی میں ان لوگوں کو حق نہیں دیتی کہ وہ میرے گھر میں جھاکیں سابق گلوکارا کا کہنا تھا کہ میرے ان کے لئے مشورہ ہے کہ اپنے اردگرد جو لڑکیاں ہیں اور خواتین ہیں ان کو رشتے بھیجیں اور ان کی قدر کریں آج کل نہ لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور نہ ہی لڑکیوں کی اور یہ مسئلہ بھی ہماری فاؤنڈیشن میں آتا ہے مرد کی چار شادیوں کے سوال پر بات کرتے ہوئے رابی پیرزادہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حکم کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے شرط رکھی گئی ہے کہ دونوں بیویوں کے ساتھ برابری کرو لیکن مجھے لگتا ہے یہ شرط پوری کرنا ممکن ہی نہیں ہے طلاق کی شرط کو ڈراموں میں جوڑتے ہوئے رابی پیرزادہ نے کہا کہ آج کل کے ڈراموں میں بیوی کو انتہائی بد دماغ دکھایا گیا ہے جو اپنے شوہر کو تھپڑ مار رہی ہے دھوک رہی ہے اور گھر چھوڑ کر جا رہی ہے جب ڈراموں میں یہ سب دکھایا جائے گا تو خواتین کے ذہنوں پر بھی اس کا اثر ضرور پڑے گا